ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو ابھی وہ ٹھوک رہا اس نے سر پہ لگایا ہوا ہے بولتا ہے بھئی یہ کیا بھئی یہ سیفٹی آرے بابا عمران خان صاحب غریب عوام پہ ظلم نہیں کرو رام کرو عمران کارکمت نہیں ابھی نواز شریف کا شہبہ شریف کا ہے کچھ آواز سے پڑھو ہمیں بھی سمجھ آگے کیا حالات ہے ملک کے یہ ہر چیز مہنگای بڑھتی جاری ہے عبدالحمد صدی صاحب کچھ آواز سے پڑھو بھائی روزنامہ کاوش ہے ہمارا سندھ کا اخبار ہے آج 6 اپریل ہے باب مطابق پندرہ نمزان المبارک چودہ سو چوہتہ لی ہجری صحیح ہے اس میں آج خبر بڑے بڑے سخت خبر ہیں آپ سنیں گے سنو گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا آج پتہ ہے مسئلہ کیا ہے ابھی جو یہ تعدہ ہمارے کورٹ سے جو فیصلے آ گئے نا اسی پہ ہمارا وزیر عظم کا بیان ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو اس مبلی میں ہم رد کرتے ہیں صحیح ہے نہیں مانتے جو یہ فیصلہ آیا ہے بابا وجہ کیا ہے ابھی ہم آپ لوگ جو بارڑی کے لوگ ہیں ابھی ہمارے سمجھ میں کیسے آئے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا تین ججو نے دیا ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں تھا پہلے نو ججو کا بینج تھا پھر چھے ججو کا ٹوٹ کے تین آیا ہم لوگوں نے کہا بھئی آپ فل کورٹ بناو ابھی جج صاحب آنے نے فل کورٹ نہیں بنایا ابھی وہ تو جج پاور ہیں ان کا مرضی ہے میں آپ کو ذرا لائٹر موڈ میں یہ خبر سناتا جاتا ہوں صحیح ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا پیپلز پارٹی کا چیرمن بلاوال صاحب کہہ رہا ہے جو ججوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہم اور عوام اس کے فیصلے کیسے مانیں یہ بات بھی ان کا صحیح ہے یہ خبر بھی آپ سن لو اس کے علاوہ جو ہمارا وہ بی بی مریم نہیں ہے نواز شریف کی بیٹی وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو تین جج اس کے پیچھے ہیں نا ان کو ہٹا ہو امنان خان موہ کے بل جا کے گرے گا صحیح ہے اس کو ہٹایں کون ہٹا سکتا ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں اس کو کیسے ہٹایں یہ تمام آپ لوگوں کا ہم لوگوں کا یہی تو علمیہ پریشانی ہے مولی صاحب یہی تو حالات ہیں ابھی ابھی کیا کریں دل کا ایک عام بندے کا ایک عام پاکستانی کا ایک دیاتی پاکستانی کا دل نہیں کر رہا ایک کوئی اخبار پڑھے کوئی نیوز چینل دیکھے ایک سچی بات بتاؤ تم مولی اللہ فضل رامان کے پارٹی کے ہو صحیح ہے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کوئی اور کسی پارٹی ہمارے حکمرانوں کو آپ کا ہمارا کسی کا فکر ہے آج تک ان لوگوں نے کہا ہے بھائی آٹے کو آٹے کو سستہ کریں کوئی دائی کو سستہ کریں گی کو سستہ کریں کوئی پیٹرل کو سستہ کریں کسی غریب کے گھر میں کوئی چولا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے مارکہ جو ہے نا خود ٹوکرے شوکرے پہن کے گھوم رہا ہے پتہ نہیں وہ کتنے عرب کے ہیں پتہ جلے نا وہ یار نہیں ہمارا وہ عمران خان ابھی وہ ٹوکرا اس نے سر پہ لگایا ہوا ہے بولتا ہے یہ بھائی یہ کیا بھائی یہ سیفٹی ہے اے بابا اللہ کے بندے تم پہلے کنٹینر پہ کھڑے تھے وہ سارا بند تھا تمہارا سر باہر تھا تمہیں گولی سر پہ اللہ تمہیں اللہ تعالی زندگی دیا آپ کو شکرہ لاؤ اور بھی زندگی آپ کو دیا ہمارا یہ دعا ہے ویسے ہمیں ایک بات کر رہے ہیں ویورز کچھ برے کے لیے معذرت یہ مولانا صاحب ہمارا جمعیت علماء السلام اپنا فضل نامر گروب کا تنظیم کہتا تو یہ خال کا جب نام ہے یہ بہت بہت باتی کی مناسب نہیں تھا وہ آپ کو شیئر کریں تو اس لئے ابھی مولانا صاحب سے معذرت کی یہ ہمارا چھوٹا مولانا یہ ہمارے ساتھ ہے ملوڑو ہمارے ساتھ ہے ملوڑو تم کتنے سال رہے ہیں ادھر سعودی عرب میں میں پانچ سال رہا ہوں پانچ سال پورے تو ابھی ملوڑو کے سامنے ہمارا پہلا دن کا آج خبر ہے پتہ نہیں لوگوں کیسے پسند آئے گا تو شروع کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جنرل ہرفر مولا خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد قاسم ملک میرے ساتھ ہے میرا ملوڑو ملوڑو بھائی کیا علیہ السلام علیکم ادھر بولو نا لوگ جب خبر سناتے ہیں تو بلکل سیدھے ہوتے تیار ہوتے ہیں تم پتہ نہیں کیسے سو رہے ہو کیا کرے ہو نسوار دے رہے ہو کیا نسوار نہیں ملے رہا ہے اچھا بات سنو بات چل رہا تھا ہمارا عمران خان کا نا وہ جو پر اپنا کنٹینر پر کھڑا تھا تو اس کا سر باڈی سارا کلیر تھا کسی نے فیرنگ کیا وہ غلط ہوا ہم اس کے مذہبت کرتے ہیں اللہ تعالی خان صاحب کو زندگی دے لیکن وہ گولی جو ہے نا وہ چھوڑا اس کے پانے میں لگا ادھر جو کلیر تھا ادھر کچھ نہیں ہوا شکر الحمدللہ آج کل خان جا رہا ہے پیشی پہ کسی آج پہ یا جلسے پہ وہ ایک ٹوکرا ڈسٹ گیر پینا ہوا ہے ابھی خان کو مشورہ تو بھبا تم پاگل بھدا یہ سر پہ لگایا ہوا ہے نیچے تو سارا کھلا ہوئے تیرا تم پورا سیفٹی کرو تم ایسا شیشے والا کوئی گاڑی بناو یا کوئی ایسا شیشے کا فریم بناو جو جدر گھومو اس پہ وہ لگے ہو اپنا وہ ویل لگے ہو وہ اس کے ساتھ تم جاؤ صحیح ہے نا پھر سیفٹی تو اچھی در کیا ہونا سیفٹی ہو جا کوئی گاڑی اچھی لے ہو گاڑی اچھی ہو تو تو ویورز اصل بات پہ آتے ہیں وزیر علیہ کچھ تو سیفٹی ہوئے نا ہاں پرانا وزیر علیہ ایک سیزر علیہ ملابی بات سرو میں بھی خبریں پڑھوں ویورز انجار میں ایسا نہیں وہ گشہ کرے ادھر سے کوئی پھیک ہے کم لگ جائے تیرے کو میرے کو ابھی کچھ پڑھیں اس کو بتائیں تو صحیح نے بھائی آج کی خبر کیا ہے اسلام علیکم ویورت سے ایک دفعہ دوبارہ اسلام علیکم ملک کے لیے معذرت آپ ناراض رہی ہونا کیا کریں حالات ایسے ہوگئے بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کسی عوام کا غریب کا کسی کا فکر نہیں ہے ایک دوسرے کے ٹانک کھیچتا نہیں جاری ہے جاری ساری ہے وہ جاری ساری چلتا رہے گا صحیح ہے نا ابھی بات یہ ہے کہ وہ کوئی کہہ رہے میں ججوں کا فیصلہ نہیں مانوں گا کوئی کہہ رہے کہ ان ججوں کو ہٹا دیں جج کہہ رہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا میں خان کو ادھر حکومت میں لا کے چھوڑوں گا ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ گارنٹی کون دے گا جی صبح پنجاب گورنمنٹ میں الیکشن ہو جاتے ہیں ابھی کیپی کیا فیصلہ جج صاحب نے نہیں دیا چلو اس کا مرضی ہے بھائی وہ پاور رکھتا ہے کوئی بھی پارٹی فار ایکزمپل مسلم لکنون اگر پنجاب میں جیت جاتی ہے یا پاکستان پیپل پارٹی جیت جاتی ہے کیا خان صاحب ایکسپٹ کرے گا اتنے فیصلوں کو پھر وہ یہ نہیں بلے گا بھئی وفاق میں ان کا حکومت آئے لوگوں نے نگران ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ دادلی ہوئی ہے پھر وہ جو خرچہ ہے رونا ہے پھر جل سے یہ درن ہے یہ ڈال اور پھر اس کو پر لگ جائیں گے اس کا عذاب کس کے اوپر آئے گا ہمارے اور آپ کے اوپر عوام کے اوپر یار خدا کے لیے ہمارا جان چھوڑو کوئی ایسا فیصلہ کرو بیٹھ کے سارے متفقہ بیٹھ کے آرمی چیف صاحب بھی بیٹھے سپریم کورن کے جج صاحب آرمی بیٹھے ہمارے جو وفا کی کابیل نٹ ہے وہ بھی بیٹھے اب اسین والوں کو بھی بلائیں ابھی عوام کا خال اتر چکا ہے آخری ساتھ سے ہم لوگ لے رہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چہرے کیسے اترے ہوئے بات نہیں کر سکتے ہم لوگ یہ صحیح طریقے سے ہم خبر نہیں پڑ سکتے تو کیا کریں ابھی آپ کوئی اچھا فیصلہ کریں تاکہ چارے صبح پہ ایک دن میں الیکشن ہو اس الیکشن کو سب مانیں ابھی ایک بندہ صرف پنجاب میں ہوگا سب فری ہوں گے ہر کوئی پنجاب میں زور لگائے گا پھر سارے کے پی کے میں زور لگائیں گے پھر سندھ میں پھر بلچستان میں آخری کی رزلٹ کیا نکلے گا پھر کوئی نہ کوئی تنظیم یہ رو نہ روئے گا بھائی داندلی ہوئی ہے بھائی داندلی ہوئی ہے جو چالیس سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں داندلی تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا اور نہ ہی حکومنان ہمارے پیچھے چھوڑا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا یا ایسا نہ ہو کوئی وہ اپنا وہ دیلی میں نہیں تھا کوئی انڈیا والا کوئی اگر کچھر وال پتنی کیا ہو کوئی جھاڑو گولا کوئی عوامی پارٹی ہو گیا کوئی عوام اپنا پارٹی نہ بنا لے کیا کریں عوام کو بس تو پیسے نہیں ہے اس نے وسائل نہیں ہو کہاں سے بنائے نہ ہم لوگ اتجاج کر سکتے ہیں ہم اتنے نکمی لوگ ہیں اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں ہاں کوئی آٹے کا ایک بوری ملے گا تو ہمارا پانچ سو دس بارہ سو پندرہ سو مرد اور ترسارے لین میں ظلیل خواہ رہوں گے لیکن اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی کیا پڑھیں خبر پڑھنے کا دل تو نہیں کر رہا ہے باتیں بہت ہیں تو ابھی اللہ تعالیٰ تو آ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو رام کرے ہمارے حکمرانوں کو ایمان دے کوئی اپنے انا کے لیے اپنے کرسی کو چھوڑ کے کوئی انسانیت کے ناتیں سوچیں کوئی اچھے فیصلے کریں سب ملجل کر ایک فیصلہ کریں اور عوام کے وارڈ کا ایمیت کو اس کو مانے جو بھی وارڈ دے گا جس کو بھی وارڈ ملے جو بھی اقدار میں اصل حقدار اس کو اقدار دیا جائے اور اسے پوچھا جائے یہاں علم ہے یہی ہے کہ جو چار سال حکومت کر کے جاتا ہے پھر جو دوسرا آتا ہے سارا بوجھ اس پر فوکس ہو جاتا ہے جو پہلے جو جیسا کر کے جاتا ہے اس کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بھائی خدا کے لیے کوئی اکونٹو بیلٹی صرف عوام کے لیے نہ ہو یہ حکومرانوں کے لیے بھی ہو یہ ہمارے سب جج سہبان کے لیے بھی ہو جنرل سہبان کے لیے بھی ہو پھر پاکستان آگے چلے گا بھائی یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے ابھی کیا خبر پڑھیں خبر پڑھنے کا بھی موڑ بھی ہمارا آف ہو گیا ملک کی حالات دیکھ کے دیکھے خبر پڑھیں گے صبح انشاءاللہ موڑ کے ساتھ ٹپ ٹاپ ہو گئے آج یہی حالات میں نے آپ کو جو سنایا ہے یہی حالات ہیں دعا کرو آگے کیا ہوتا ہے ابھی وہ عمران خان والا ہوا نہیں اپنا فاوات چودری ڈبو خان وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابینا نے یہ ریجیکٹ کیا ہے نا جو فیصلہ ہم اس کے اوپر ریفنس دائل کریں گے وہ 63A تحت جو ہے نا الیکشن کمیشن ریفنس اس کے پاس بھیجیں گے وہ جو ہے نا اس کو ڈی سیٹ کر دے پھر اور جگڑا ابھی کرے تو کرے کیا ان لوگوں کے تو کیس ختم نہیں ہوتے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے ایک گریب آم بندہ جو مر رہا ہے کوئی سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے ان کا کوئی سننے کیلئے تیار نہیں ہے یار یہ ظلم ہے یہ کہا رہا ہے کیا ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو حدیت دے آج ہمارے کھٹے مٹھے باتیں اوٹ پوڑانگ باتیں تھوڑے تھوڑے آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے اصل میں سمجھنا کیا ہے سیدھی بات یہی ہے کہ کسی کو ہمارا فکر نہیں امام کا فکر نہیں ہمارے ملوڑو بھی اپنے پیٹے کیلئے پریشان ہیں کوئی خود ترسی کرو کوئی رام کرو یہ خود ٹوکرے پین کے گھوم رہے ہیں ہاں خود ٹوپلے پین کے گھوم رہے ہو ہمیں کیا تاخص دیں گے ملک کے لٹیرے بن گئے ہو اپنے بزمان محمد قاسم ملک کو دینا اجازت سوائے انشاءاللہ کوئی اور تازے تازے گرم گرم قبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے دعا کریں ملک کے حالات بہتر ہو اچھے ہو آپ کے لئے ہمارے لئے غریب آوام کے لئے ملول صاحب کچھ سوچیں تو کام بنے گا السلام علیکم رحمت اللہ بلکتال فاکستان پید آباد امران خان صاحب غریب عوام پہ ظلم نکرو رام کرو امران خان صاحب غریب عوام پہ ظلم نکرو امران خان صاحب غریب عوام پہ میاں صاحب ہے وہ ہمارا تم ایسی غلط پر ملونو لوگ تم ہو بھی شیطان بس اللہ پناہ دے موسیقی